ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیب چینل کیسے ہیں سب آج جی جو میں آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ میری موس فیوریڈ ویڈیو ہے اس لیے کہ میں آج آپ سے اپنا ایوری ڈی کا میک اپ شیئر کروں گی ایوری ڈی لک شیئر کروں گی کہ میں فیو پروڈکٹس یوز کر کے کیسے اپنا میک اپ کرتی ہوں ضرور نہیں نہیں ہے کہ آپ کے پاس دھیر پروڈکٹس ہوں تو تب ہی آپ کا میک اپ ہوگا بس آپ نے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے اور سٹیپ فائز میں آپ سے شیئر کروں گی آپ نے دیکھتے جانا ہے ساتھ میں ویڈیو کو شیئرنگ ضرور کیا کریں سکرپ کر کے مت دیکھا کریں تاکہ جلدی سے میرے سبسکرائبر پورے ہوں پھر آپ سے جلدی گیو آوائی کی آناؤنسمنٹ کروں گی میں انسٹرگرام پہ آپ نے مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لینا ہے اور وی اپنا میک اپ کرتی ہوں پر سٹیپ جی ہمیں آئی برو کو سٹ کر لیتے ہیں اور میں آئی برو کو سٹ کرنے کے لیے یہ سپولی اور یہ مس روز کا یہ پین ہے جو کہ بہت زیادہ فیمیس تھا آپ اس کے اوپر جو رائٹنگ آوہ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ٹائم سے میرے پاس ہے اور رائٹنگ جو ہے اس کی اڑ گئی ہوئی ہے اس وجہ سے کہ میں کافی اس کو یوز کر چکی ہوں لیکن یہ جو ہے بھی تک ختم نہیں ہوا یہ ٹوٹا بھی نہیں ہے گھما بھی نہیں ہے خیر میرے پاس کافی ٹائم سے ہے اور اس پ برش سے جو ہے اپنی آئی برو سٹ نہیں ہوتی وہ بہت زیادہ دارگ لگنے لگتی ہیں تو خیر میں اسی سے اپنی آئی برو سٹ کرتی ہوں آپ کو آئی برو سٹ کر کے دکھاتی ہوں دیکھیں آپ کی کس ڈریکشن میں سب سے پہلے آپ نے اس کو کوم کر لینا ہے سپولی سے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سٹاک لگانا شروع کرنے آئی برو کے جو آپ کی ہیٹس کی ڈریکشن ہوگی سیم آپ نے ویسے کرتے جانا ہے ایوری ڈی میک اپ کے لیے یہ پینسل بہت بیسٹ ہے کیونکہ وہ سوپ اور بہت سارے آج کل مارکٹ میں چیزیں آویلیبل ہیں کوئی لیکوٹس بھی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے مسکارہ بھی آج کل آئے میں ہیں لیکن ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی ہیوی گلام لک کرنا ہوتا ہے دین آپ اس کو اپنی آئی بروز کو تھوڑا ڈارک کریں لیکن ایوری ڈی کے لیے آپ کو یہ اس کے لیٹل سٹاک جو ہے جسے آپ اپنی آئی برو کو فل کر لیں تو یہی آپ کے لیے انف ہوتے ہیں خیر نیچے آئی برو کہ نیچے میں نے ایک لائن ڈرو کیا اور اس کے بعد اپنے آپ کے سامنے جو ہے اپنے گیپس فل کر رہی ہوں آپ نے بھی سیم لٹل لٹل سٹاک لگا کہ آپ نے کیا کہتے ہیں اپنی آئی بروز کو بہت اچھے سے فل کر لینا ہے اور اگر تو ہو سکے تو آپ کنسیلر سے اپنے اگر تو جن کے بہت زیادہ ہیرز میسی ہوئی ہوئی ہیں لیکن آپ کی آئی بروز بڑی ہوئی ہیں تو آئی بروز کا آپ نے سپل یہی کرنا ہے کہ پہلے فل کر کے دن آپ نے کنسیلر سے کلین کر لینا ہے یہی آپ کے لئے انف ہوگا خیر میں جو اپنے آئی بروز ایسے ہی سیٹ کرتی ہوں اور کوئی ایکسپارٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی تھوڑا بہت اپنا تو آتا ہے سیلف گرومنگ تو آتی ہی ہے ہر لڑکی کو ہی آتی ہے خیر ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہیں آتی خیر یہاں پر اب میں لٹل لٹل سٹاک لگا کے تو اب جو ہے میں اپنی آئی بروز سیٹ کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں اور بلکل دیکھیں کہ کس طرح میرا لک چینج ہو گیا آئی بروز کا یہاں پر آپ دیکھیں کہ میرے جو گیپس ہیں وہ فل ہو گئے ہیں اس کے بعد آپ نے لاسٹ میں سپولی سے دوبارہ کام کرنا ہے تاکہ جو پروڈکٹ آپ نے اپلائے کیا وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر میرا لاسٹ لک ایک موسٹ اپورٹن پوائنٹ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں کہ آپ نے کبھی بھی ڈاک بلیک کلر اپنے آئی بروز پہ اپلائے نہیں کرنا لائک پینسل ہو جیل ہو لیکویڈ ہو کوئی بھی ہو آپ نے اپلائے نہیں کرنا آپ یہاں پر شیپ دیکھیں میری بلکل کتنی اچھی سیٹ ہو گئی ہیں آئی بروز اور ایوری ڈی جب بھی مجھے کہیں جانا ہو میری آئی بروز بہت زیادہ میسی ہوں تو میں ایسی ہی اپنی آئی بروز کو سیٹ کر لیتی ہوں اگر آئی بروز سیٹ نہ ہوئی ہو لائک ہیئر زیادہ ہوں تو میں کنسیلر سے اسے نیٹ بھی کر لیتی ہوں خیر سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ ہے جی میں ہلکا سا لائنر لگا لیتی ہوں لائنر میں اپلائے کرتی ہوں آپ دیکھیں یہاں پر یہ بڑا پیارا سا لائنر یہ میں نے منیسو سے لیا تھا آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں یہ پروڈکٹ ایسے ہیں جو میں ایوری ڈی میں یوز کرتی ہوں اور یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے میرے فیورٹ پروڈکٹ بھی کہہ لینے تو اب میں ہلکا ہلکا سا لائنر لگا لیتی ہوں بہت زیادہ مطلب شارپ نہیں خیر بس جس طرح کا مجھے پسند ہو جس طرح کا موڈ ہو رہا ہو اس طرح کا میں لائنر اپلائے کر لیتی ہوں لائنر مجھ سے کبھی بھی دونوں سائٹ کے ایک جیسے اپلائے نہیں ہوئے کبھی ایک چھوٹا کرو تو ایک موٹا ہو جاتا ہے ایک موٹا کرو تو دوسرا چھوٹا ہو جاتا ہے خیر یہاں پر میں نے اپلائے کر لی ہے اور اب دوسرا میں آف کیمرہ اپلائے کر کے دکھاتی ہوں کیونکہ وہ اس پہ ہاتھ میرا بیٹھا ہوا نہیں ہے زیادہ تو وہ بڑا ٹائم لگ جاتا ہے خیر پھر ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی خیر یہاں پر دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹز ہو گئے ہیں اب نیکس پروڈکٹ جو میں یوز کرتی ہوں جی مسکارا یہ جو ابھی لاؤنچ ہو ہے اور یہ بہت اچھا مسکارا ہے ایوری ڈے کے لیے یہ بہت اچھا ہے کیونکہ جب اسے ریموو کرتے ہیں تو یہ بہت ایزیلی ریموو بھی ہو جاتا ہے آنکھوں کے ساتھ چپک نہیں جاتا تو میرا یہی کہنا ہے کہ اگر تو آپ ایوری ڈے کے لیے کوئی بیسٹ مسکارا چاہتی ہیں تو آپ یہ میبلین کا سکائے ہائی مسکارا ہے یہ آپ اپنی جو ہے میک اپ پروڈکٹ میں شامل کر لیں اپنے ڈیلی لائف میں سے یوز کریں نہ تو اس کی آئیز آپ ہیوی کرتا ہے نہ ہی کوئی ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری لائشز میں کیسے والیوم آگیا اور جو ہے ایوری ڈے کے لیے بہت بیسٹ مسکارا ہے لائک آپ کو کہیں بھی آنا جانا ہے تو آپ یہ والا مسکارا اپلائے کریں تو آپ کی آئیز پر بہت زیادہ سوٹ کرے گا خیر اس کے بعد جی میرے پاس یہ گیبرینی کے وائٹ پینسل ہے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے ایزیلی جو ہے آپ کی آئیز میں اپلائے ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے سب کو ہی پتا ہے کہ آپ کی جو آئیز ہیں وہ تھوڑی سی بڑی دکھتی ہیں تھوڑی سی کھلی دکھتی ہیں اور اس سے جو ہے آپ کی آئیز زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ آئی میک اپ میرا بلکل کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد میں ونٹر میں جو ہے لیکوڈ ٹینٹ سے زیادہ یوز کرتی ہوں بلاشنز وغیرہ جو پاودر بلاشن ہوتے ہیں وہ کم ہی یوز کرتی ہوں باقی جو ہے یہ ٹینٹ جو ہے ایوری ڈے میک اپ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں سب کو ہی پتا ہے سب کے پاس ہی ہوں گے لیکن یہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے یہ ادھر سے لیا تھا ڈالر سٹور سے اور یہ بہت اچھا ہے ایوری ڈے میں مجھے بہت جو ایسے ہیلپ ملتی ہے اس کے بعد میرے پاس یہ ریواج یوکے کا لیکوڈ ہائیلائٹر ہے اتنا سوفٹ اور اتنا اچھے سے آپ کے فیس پر اپلائے ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ گلو دیتا ہے ایسے نیچرل گلو لگتی ہے ونٹر میں یہ پتا ہے آپ کی سکن بہت زیادہ رف اور ڈرائے ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی سکن کو اتنا زیادہ گلو پروائیڈ کرتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لٹل تھی کونٹیٹی میں نے لگائی ہے اور آپ کو یہاں پہ گلو نظر آ رہا ہوگا خیر میں چیکس بون پہ اور اپنے ہیڈ پہ تھوڑا سا اپلائے کر لیتی ہوں اس سے جو ہے بہت زیادہ سکن میری گلو ہی دکھتی ہے ایسے لگتا ہے کوئی نیچرل گلو ہے خیر یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ پروڈکٹ ہے اور ونٹر میں تو میں یہ بہت زیادہ یوز کرتی ہوں لازم میں میں اس ٹائپ کے جو ہیں ایرنگز بہت زیادہ لائک کرتی ہوں کہیں بھی مطلب آنا جانا ہو تو مجھے اس طرح کے ایرنگز بہت پسند ہے یہ بڑے کلاسی سے لگتے ہیں اور ایسے جو ہے میں اپنا ایوریڈے کا میک اپ کرتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کیا کرنا ہے جلدی سے جا کے مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لینا ہے اور اس رنگ کی اور ویڈیوز بہت انفرمیٹیو ویڈیوز اور بہت سارے پروڈکٹس کے ریویوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گی آپ نے کیا کرنا ہے بس ویڈیو کو فل تک دیکھا کریں لائک شیئر سبسکرائبنگ جو ہے بہت ضروری ہے آپ نے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے شیئرنگ بھی کرنی ہے اور آپ میرا یہاں پر لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو کتنی اچھی لگ رہی ہوں اور میرا آئی لائنر میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہی ہوں کہ کتنا بس لگایا اور خیر یہ تھی میری ویڈیو آج کی اور آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی آپ نے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور شیئرنگ بھی ضرور کرنی ہے اور یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو آپ یوز کر کے اپنا ایوری ڈی کا میک اپ کر سکتی ہیں اور آپ کو زیادہ پروڈکٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے بہت اچھے پروڈکٹس ہیں بہت ریزنیبل پرائزز بھی ہیں ان کی تو آپ ان کو اپنے پاس رکھیں آپ ان کو ٹریول کیٹ بھی اپنی اس کو بنا سکتے ہیں اور اب چلتے ہیں جی فائنل لک کی طرف یہ ری جی میری فائنل لک اور میں ایسی ہی رڈی ہوتی ہوں گیٹ ٹوگیدرز ہوں فیملی گیٹ ٹوگیدرز پارٹیز وغیرہ ہوں تو میں ایسی ہی رڈی ہوتی ہوں خیر آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں جی نیکس لاغ میں تو آپیں یاد رکھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اوکے جی اللہ حافظ